ایکشن تیز ہو گیا ہے پشم منگل سرکار نے گھٹنا کی جانچ سی آئی ڈی کو سوب دی ہے شکروبار کو بھاچوا نیتا اور نیتا پرتیپکشر شبندو ادھکاری نے گھٹنا کی جانچ این آئی اے اور سی بی آئی سے کرانے کی مانگ کی تھی ہاورہ میں رام نبوی جلوس کی شوہا یاترہ میں پتھراف کے بعد محول تناو پونڈ ہو گیا دونوں پکشوں کی اور سے ہوئے پتھراف کے بعد کئی وہانوں میں توڑ فوڑ کی گئی اور پھر اسے آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا اس میں کئی لوگ گھائل ہو گئے تھے اور کولکتہ سے پرسنجیت بکشی ہمارے ساتھ اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پرسنجیت ابھی کیا استطیق ہے اور کس طرح سے آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے دیکھیں گورو پہلے تو بتا دو کہ فیلحال پچھلے کئی گھنٹوں سے استطیق قابو میں ہے کل جمعہ کی نماز کے بعد پھر سے پتھراؤ ہونے کی بارہ کارن وہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا تینات بڑھا دیا گیا تھا لیکن آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے کہ رات کو سی آئی ڈی اپنا یہ جاج کی ذمہ داری لے لیا ہے لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سی آئی ڈی کی جاج کتنے دور تک جا پائے کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ سبند ریکاری نے جو ان آئی اے جاج کی مانگ کر کے عدالت کا دروازہ پھٹکٹایا اس کا جو سنوائی ہے وہ سومبر کو ہونے والا ہے اگر ان آئی اے آ جائے تو ان آئی اے کے ہاتھ پہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ چلے جائے دوسری بات یہ میں بتاؤں کہ کل رات سے کئی جگہ پر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا اس میں ہاورا پولیس کمیشنرٹ کی کئی جگہ ہے بیراکپور پولیس کمیشنرٹ کی کئی جگہ ہے اور درگاپور آسانسول پولیس کمیشنرٹ کی کئی جگہ ہے جہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا وہ ابھی بھی بند ہے ہو سکتا ہے آج پورا دین وہاں پہ انٹرنیٹ بند رہے تو سیٹی کو قابل لانے کے لیے اس طرح کی کاروائیس پردیس سرکار کی طرف سے کیا گیا ہے لیکن بی جے پی کا کہنا ہے یہ سارے دکھاوا ہے اور جو بیسیکلی یہ فوٹیج جو آپ دکھا رہے ہیں یہاں پہ جو لوگ پتھراؤ کر چکے ہیں دو بار پہلے رام نابمی کے دن اور پھر سے کل جس میں کئی پتھرکار گھائل ہوا ہے ان لوگوں کو گرفتر نہیں کیا گیا جو چالیس پچاس لوگوں کو گرفتر کیا گیا وہ جھوٹے لوگوں کو گرفتر کیا گیا وہ گرفتر دکھانے کے لیے گرفتر کیا گیا گورا پرسنجیت ابھی آگر حالاتوں کی بات کی جائے تو کیا ابھی اسطھیتی وہاں ابھی بھی تناؤپورن بنی ہوئی ہے یا پرشاشن نے پہلے سے اسطھیتی اور بہتر کر رکھی ہے کیا اسطھیتی ہے نہیں دیکھیں سطھیتی تو تناؤپورن ہے ایسا نہیں ہے کہ پتھراؤں نہیں ہونے کے کارن ہم یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پوری طرح سے سطھیتی کابو میں ہے جو وہاں پہ پتھرکار ابھی بھی کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں وہ گلیوں میں جانے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ کل اس طرح سے کام کرتے وقت تناؤپورن ہے لوگ ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں دکانیں بند ہیں اور لوگ انعیے کی جہاج کی انتظار میں لگے ہوئے ہیں سی آئی ڈی کی جہاج پر لوگوں کا اس طرح سے بھروسہ یہاں پہ بنگال سے اٹھ گئے ہیں کئی دنوں سے سی آئی ڈی کا کوئی ایکٹیویٹی رہتا نہیں ہے تو اسی لیے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ پوری شانتی ویراج ہے پوری طرح سے آپ کو کچھ بھی کر سکتے ہیں ابھی کچھ نہیں ہوگا آگے جا کے ایسا سطھیتی ابھی بھی نہیں ہے تناؤپورن ہے اگر ہم کہیں سطھیتی بنگلہ میں جس کو کہتا ہے مطلب ایک ہم کہتے ہیں اس کو وہاں پہ لوگ ابھی بھی اپنا موک کھلنے میں ہچکچا رہے ہیں دکان کھلنے میں ہچکچا رہے ہیں یا اب اس طرح کی سطھیتی ہے وان فورٹی فور بھی ابھی جاری ہے تو سب ملا کے میں بتاؤں گی کہ یہ تناؤپورن ہے سطھیتی کابو میں ہے ایسا کہنا مشکل ہے دورا تو ایسے میں محمدہ سرکار جو ہے وہ ایک بار پھر سے سوالوں کے گھیرے میں ہے بلکل گھیرے میں ہے دیکھیں کل ممپہ بینر جی پولیس منسٹر اور ہوم منسٹر ہونے کی باوجود بھی انہوں نے کچھ ریاکشنز نہیں دیے اپنے گینیچو نے دو چینل کو انہوں نے فون پر کچھ ریاکشنز دیے اور ریاکشن کی نام پر جو پریس کانفرنس کیا گیا وہ کیا گیا ابھیشیک بینر جی کے طرف سے ابھیشیک بینر جی جن کے ساتھ پرساشن کی کوئی سمپرک نہیں ہے تو کس طرح سے کیا ہو رہا ہے کیوں ہوا ہے اس کی جواب دینے کی ذمہ داری حویشیک بینر جی کا نہیں ہے پولیس منسٹر کے حساب سے ممتہ بینر جی کا ہوا کرتا لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی ریاکشن دیا ہی نہیں اسی لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب پردیش کی طرف سے ہم کو کوئی ریاکشن ملا ہی نہیں ہے بلکل اور پریانک کانونگو کی جو بات ہے وہ بھی صاف طور پر یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آوشک کاروائی کرنے کی بجائے پولیس بلکو ہی وہاں پر دیکھا گیا کہ دورویہار کیا گیا ہے تو ایسی استطی کیوں وہاں پر نظر آ رہی ہے اور اگر ایسی استطی ہے تو اس سے نپٹنے کے کس طرح کے سٹیپس ابھی تک اٹھائے جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کی سٹیپس بنے ہوئے اور خاص طرح سے جب پچھلے کئی دنوں سے خاص طرح سے بجان صحبہ کی چناؤں کے بعد جو پوسپول وائلنس کے بعد کئی بار سینٹر جی پوسپول وائلنس کی تحقیقات کے لیے چاہے وہ کسی دوسرے کی تحقیقات کے لیے جیسے آواز جوجنا کی تحقیقات کے لیے تو کسی سمائے پہ لوکل پرشاشن کی کوئی ساہیتہ ان لوگوں کو ملا نہیں کینڈریہ جو ریپرزنٹیٹیوز آتے ہیں اور اس بار جو انسی پی سی آر کی جو ٹیم یہاں پہ پہنچے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن ماننیا پرسیڈنٹ راسترپتی دوپتی مرمو جی کولکراتا سفر کر رہی تھی اس وقت تیل جلا بول کے جگہ پہ اسی طرح کی طلافورن سٹی پیدا ہو گیا تھا ایک بچے کی موت کے بعد اور اسی کے لیے یہ جو ٹیم آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پہل جو تیل جلا پولیس ٹیشن ہے وہاں پہ غلط بیور کیا گیا ہے وہ آراب مستر ٹانونگو کا ہے اور صحیح بھی ہے تو ایسا ہی یہاں پہ سٹی ہے کسی طرح ایک ایسا سٹی ہے کیندری سرکار ایک الگ کچھ جگہ ہے اور بنگل سرکار ایک الگ آئی لینڈ کی طرح ہے پیڈرل سٹرکچر میں ایسے کہنے کی کوشش ہے تو صاف طور پر تو یہ ہے کہ کھامیازہ تو وہاں کی جنتہ کو بھوگتنا پڑا رہا ہے کیونکہ اس ٹھتی جو ہے وہ دینیہ بنی ہوئی ہے اور جیسا کی ہے کہ تناؤ پونڈ ابھی بھی وہاں کے اس ٹھتی جیسا کی آپ خود بتا رہے ہیں اور جو تصویریں بھی صاف طور پر نظر آ رہی ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہیں تو ایسے میں سوالوں کے گھیرے میں ممتہ سرکار تو ہی ہے اور ساتھی ساتھ پرشاشن بھی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کس طرح سے نبھاتا ہوا یہاں پر نظر آ رہا ہے بہت بہت شکریہ تمام جانکاریاں ہم سے ساجہ کرنے کے لیے لیکن آپ نظر بنا کر رکھئے ہم آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ